حضرت عبودعور شریف اور اسی طریق سے شریف کے شروع میں حضرت شاہ علی اللہ مہدیس دہلی رحمت اللہ علیہ نے ذکر بھی کیا ہے اور یہ تیسرا حصہ جو ہے وہ ہم سے لے کر حضرت شاہ علی اللہ مہدیس دہلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک ان میں کون کون ہمارے آسات ایزہ تھے کون کون ہمارے مشاید تھے اس سلسلے میں مولانا محمد مظہر نانوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے ذکر بھی کیا تھا حضرت مولانا خلیل عمد صاحب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ نمبر اللہ مرکدہون نے دو آدمی سے حدیثیں پڑھی ہیں ایک حضرت شیخ اللہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اور دوسرا حضرت مولانا خلیل عمد صاحب 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 رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلا حصہ حضرت مولانا یہی ایسا ذکر کیا تھا دوسرا حصہ حضرت مولانا خریر رحمت اللہ تعالیٰ لے والا جو میں نے شروع کیا تھا اس میں مولانا محمد مصر نانو کی رحمت اللہ تعالیٰ کو ذکر کیا تھا آواز آرہی نہیں آرہی ہے اگر آرہی ہے آرہی ہے تو ہیچنا دیر میں جواب کیوں دیا مائک بن رکھارا کتنے اچھے لوگ ہیں آواز جب تقسیب ہو رہا تھا تھا چھننے لے کر پہتا حضرت مولانا محمد مصر نانو کی رحمت اللہ تعالیٰ نے کس سے پڑا ہے حضرت مولانا محمد مصر نانو کی رحمت اللہ تعالیٰ رہی ہے یہ انہوں نے پڑا حضرت مولانا مملوک علی سے حضرت مولانا مملوک علی رحمت اللہ تعالیٰ رہی ہے یہ اصل میں نانو تاکے تھے اور دہلی میں ایک بہت بڑی اسلامی کالیج تھے اس کالیج میں پڑھاتے تھے بہت بڑے عالم تھے اُس زمانے میں اج کل کی طرح دارالعلوم یا مدارس ہو کہہ رہا ہے کہ نظام نہیں تھا جن کو پڑھنا ہوتا تھا وہ ایسے عالموں کے پاس جہا کر پڑھا کرتے تھے مولانا مملوک علی رحمت اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت مولانا رشید احمد صلی اللہ تعالیٰ کی سوانے میں اور اسی طریقے حضرت مولانا قاسم نانو کے رحمت اللہ تعالیٰ کی جو سوانے ہیں سوانے قاسمی اس میں کچھ تک ذکر کیا گیا ہے کہ ان دونوں نے حضرت مولانا مملوک علی رحمت اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہے یہ ان کے استاد تھے بلکہ مولانا مملوک علی کا لقب ہی استاد القل پر مر پڑ گیا تھا اس وجہ سے کہ جتنے ہمارے اقبرین مشاہد ہوگیڑا ہیں سب نے انہی سے پڑھا ہے حضرت مولانا محمد مزر نانو کی رحمت اللہ تعالیٰ نے اور یہ بھی پڑھنے کے لئے حضرت مولانا مملوک علی صلی اللہ تعالیٰ کے پاس دہلی تشریع لے گئے تھے اور وہاں انہوں نے پڑھا تھا حضرت مولانا قاسم نانو کی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رشید احمد بنگری رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی حضرت مولانا مملوک علی صلی اللہ تعالیٰ سے پڑھا تھا ان کا مزار دہلی میں ہے جن دنوں میں ہم دار علم دیوان میں اور مزار علم میں پڑھتے تھے تو اس وقت میرے دو دوست تھے ایک کا نام تھا محلانا یوسف محمد اور دوسرے کا نام تھا محلانا محمد اکلو جب مدرسے میں سہمائی کی یا ششمائی کی امتحان کے بعد چھٹی ہوا کرتی تھی تو اس وقت ہم لوگ مختلف جگہ پر وہ چھٹی ہوتی تھی گھرکا جا سکتے نہیں تھے اس وجہ سے ان کے ساتھ مل کر ہم گھومنے کے لئے جاہا کرتے تھے لیکن یہ گھومنا جو ہوتا تھا ہمارا اس طرح ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ اکابرین مشایخین کے مزار پر پہنچے تاکہ کون اس جگہ پر دفن ہے کہاں ہے وہ ہمیں معلوم ہو اور اسی سفر میں حضرت مجدد اس وقت جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا مملک علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کو تلاش کرنے میں بہت دکت ہوئی بہت مصیبت ہوئی لوگوں کو بہت پوچھا لیکن کسی کو سوی جگہ معلوم نہیں تھی بہرحال من جد و جد اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کی کوشش کو ناکام نہیں کرتے تو اسی طریقے سے ہمیں حضرت مولانا مملک علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مل گئی اور ان کے سیرانے جو پتھر لگا ہوا تھا اس کے اوپا مولانا مملک علی لکھا ہوا تھا بہرحال پھر دوسری مرتبہ کئی سالوں کے بعد جانا ہوا تو اس وقت تو کئی تنہا جگہ تھی لیکن پھر جب دوسری مرتبہ گئے تو اتنے قبور وہاں پر ہو گئی تھی کہ بہت زیاری کا ان تبرک کے طور پر لوگوں کو آنگا پھر چاہتے تھے اس وجہ سے پھر وہاں بہت ساری کمرے ہو گئی بہرحال ان کا مزار دہلی میں موجود ہے اب وہ کس جگہ پر ہے اسو کی یاد نہیں رہی لیکن ان کا مزار پر ہم آذر ہوئے تھے حضرت مولانا مملک علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سلسلے میں مولانا راشد کاندھلوی نامیت بہت بڑے ہمارے ساتھی اور دوست ہیں انہوں نے مستقلہ میں کیا ہے ان کی تفصیلات اور سوانے حیات لکھی ہے سوانے مولانا مملک علی کے نام سے وہ اگر خرید لوگے مل پڑھ لوگے تو اس میں بہت ساری چیزیں ان کی حالات کے سلسلے میں بہرحال حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولانا شید مولانا پنگوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولانا پنگوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سب نے انہی سے پڑھا ہے اس وجہ سے ان کا لقب استاد القل سب کے اساتھی رہاں میں اندہ شمار ہوتا ہے انہی کے لڑکے کا نام ہے حضرت مولانا یاکوب نانوتوی جو حضرت اکترس تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں دارلوم دیوگوان میں صدر مدرش تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو استاد تھے اور جرا مذہوب کی سمجھ کے تھے اور بہت سارے ان کے واقعات حضرت اکترس تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے موائس وغیرہ تو تم پڑھو گے تو اس میں بہت سارے واقعات بلیں گے یہ ہے مولانا یاکوب نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جذب کا اثر تھا مذہوب قسم کے تھے اور ان کا جو مذہب ہے وہ راستے کے کنارے پر ہے اور ان کے مذہب پر بھی الحمدللہ حضرت کی نوبت حکم ملی خیر الحمدللہ تو یہ حضرت مولانا مملوک علی صاحب تھے مولانا مملوک علی صاحب نے پڑھا حضرت مولانا رشید الدین سے اور حضرت مولانا رشید الدین صاحب نے پڑھا حضرت شاہ عبدالعجیز مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اور حضرت شاہ عبدالعجیز مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھا حضرت شاہ والی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس طریقے سے ہماری یہ سند دونوں راستوں سے حضرت مولانا مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں حضرت شاہ والی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مظہر بھی مہدیان کے قبرستان میں ہے لیکن جس وقت تلاش کرنے کے لئے گئے تو موجودہ زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ اتنے زیادہ کیا ہے بے فکرے ہو گیا ہیں کہ کسی کو مہدیان کی قبرستان کیا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے بہت ہی مشکل سے بہت تلاش کرنے کے بعد پھر کیا ہے یہ ملا اور اس میں بھی پہلے مرتبہ تو بتایا کہ مولانا اگل کلام گلز 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 ہسٹے لڑکیوں کی ہسٹے کے پاس ہے پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد دوسری مرتبہ جانا ہوگا تو پھر تلاش دہلی میں تعمیرات وغیرہ ترقیات وغیرہ ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے پھر اس جگہ تانم بدل گیا اور تلاش کرتے اور کرتے پنت ہسپیٹل یہ ہمیں بتایا گیا کہ پنت ہسپیٹل کے پاس کیا ہے حضرت شاہ علیہ اللہ مرتبہ جانا ہوگا اور وہاں ان کی مزارے ہیں بہرحال پھر اس کے بعد وہاں جمعیت اور رما کی اور کیا ہے کچھ آفیس وغیرہ بھی بن گئی اس وجہ سے اسانی کے ساتھ حضرت شاہ علیہ اللہ مرتبہ جانا ہوگا تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادوں کا بھی مزار وہیں پر ہے اور ایک چھوٹی سی مسجد بھی وہاں پر ہے دہلی میں جن کو اگر موقع ہو تو ضرور حاضر ہونا چاہیے خیر بہرحال اس وقت نیچے سے چلیں یا اوپر سے چلیں بہرحال حضرت شاہ علیہ اللہ محدیس دہجویر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت شاہ ایک نمبر فرماتے تھے کہ حضرت شاہ علیہ اللہ محدیس دہجویر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ موسند الہند ہے یعنی ہندوستان میں جہاں کہیں بھی حدیث کا درس ہوتا ہے ہر ایک راوی یا روایت کرنے والا اس کے پاس حضرت شاہ علیہ اللہ محدیس دہجویر رحمت اللہ علیہ کے سند ہے یعنی سب کی سند حضرت شاہ علیہ اللہ محدیس دہجویر رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس جاکتا رک جاتی ہے یعنی سب سے زیادہ پورے ہندوستان منقسم گیر منقسم ہندوستان میں یعنی اس وقت بنگلہ دیس اور کیا ہے پاکستان وغیرہ نہیں بنا تھا برما وغیرہ بھی نہیں تھا وہ سب ہندوستان ہی میں داخل تھے تو اس وقت میں حضر شیخ نور علامت کا دکھت ماتے تھے کہ میں نے اپنے افتدائی دور میں ہندوستان میں جہاں کہیں بھی حدیث کا درس ہوتا تھا جہاں کہیں حدیث پڑھائی جاتی تھی چاہے تو وہ دیوبندی خیالات کے ہو یا سنی خیالات کے ہو یا دوسرے خیالات کے ہو جہاں کہیں بھی مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پر حدیث کا درس ہوتا ہے تو میں نے وہاں کے لوگوں کے اوپر مہتیسین کو میں نے خط لکھا اور خط لکھ کر یہ پوچھا کہ آپ اپنی سندھ ہمیں بتائیے چنانچہ حضر شیخ نور علامت کا دکھتہ ہے کہ جتنی جگہ پہت دکھا سب جگہ سے جی سندھ آئی وہ سب کے سب کے سندھ حضر شاہ علی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ سے پہنچتی تھی یعنی سب کے مصند سب کے معوہ اور ملجاہ حضر شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی تھی حضر شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے مطالب بھی سوانے تفصیل کے ساتھ چھپی ہوئی ہے مولانا محمد منظور نومانی رحمت اللہ تعالیٰ نے الفرقان نامی جو ان کا رسالہ نکلتا تھا ان میں حضر شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے مطالب مفصل کیا ہے تفصیل کے ساتھ انہوں نے ان کے سوانے وغیرہ جمع کرنے کا رضا کیا تھا اور مستقل طور پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں حضر شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی تفصیلات مغیرہ مفصلے ہیں حضر شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ یہ صاحبزادے تھے حضرت مولانا عبد الرحیم کے حضرت مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ سلسلے نقش بندیا کے شیخ بھی تھے ہندوستان میں دہلی میں اور بہت بڑے عالیم بھی تھے اور انہوں نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا ہوا تھا جس کا نام تھا مدرسہ رحیمیہ اور اس میں تعلیم ہوتی تھی حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فارغ ہونے کے بعد مستقلن عربستان کا سفر کیا مکہ مقرمہ کا سفر کیا دو سال وہاں پر رہے اور دو سال وہاں پر رہنے کے بعد وہاں کے جو مشائخین تھے ان مشائخین سے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا اور پھر اس کے بعد ہندوستان تشیلائے فیوز الحرمین نامی ایک کتاب ہے اس فیوز الحرمین میں حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہاں کے مشائخ وغیرہ کے حلات وغیرہ اس میں ذکر کیے ہیں اور یہ دور تھا کیا ہے ہندوستان میں مغلقہ اور مغلقہ وہ تقریباً آخری دور تھا بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ مدینہ مکرمہ دو سال رہنے کے بعد وہاں سے حدیث کی سند کو حاصل کرنے کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہندوستان تشریب لائے اور ہندوستان تشریب لانے کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے تحریری طور پر بھی جیسے موتہ وغیرہ کی شروعات لکھی اور ان کے علاوہ تقریری طور پر بھی حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے حدیث کی نشروع شاعت کا بیڑا اٹھایا اور بہت ہی محنت کے ساتھ حدیث کو ہندوستان میں پھیلائی یہاں پر ایک بات اتنی یاد رکھیں کہ حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی سے پہلے بھی ہندوستان میں حدیث کا درست ہوتا تھا اور ہندوستان میں حدیث کے ماہرین ہوا کرتے تھے حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دوری سے پہلے تھا ہے اور یہ ہندوستان تشریف لاکر انہوں نے حدیث کا درست دیا تھا یہ بھی اپنے زمانے کے بہت اونچے درجے کے محدث اور اونچے درجے کے حضوروں میں تھے انہوں نے حدیث کا درجہ نہیں کیا تھا لیکن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جس لگن کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ جس محنت کے ساتھ حدیث پاک کے سیاستہ وغیرہ کی درست اور تبریس وغیرہ جو انہوں نے شروع کی اور شروع کرنے کے بعد اللہ جل جلالہو ومن والول حضر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو اولاد دی اور وہ اولاد بھی اتنی زیادہ کیا ہے علم و ہنر سے اور تقویٰ اور طہارت سے ماہر تھی اور انہوں نے بھی حدیث پاک کے درست میں بہت زیادہ محنت کی اور پھر اس کے بعد حضر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے نوازے وغیرہ یہ جو ہوئے انہوں نے بھی کیا ہے حدیث مولانا محمد علیہ وغیرہ انہوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی اس وجہ سے ہندوستان میں حدیث کا غلگلہ اور حدیث کی نشور و اشاعت بہت قصرت کے ساتھ ہوئی اور جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ حضر شاہ بنوراللہ محمد علیہ وغیرہ نے فرمایا کہ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی کوئی حدیث کی روایت کرنے والا قصرت کرتا ہے حدیث پرانے والا پراتا ہے تو سند میں تو وہ سب تصور محنت شاہ و علیہ و اللہ محنت دہلواللہ محمد علیہ وغیرہ حضر شاہ محنت تفصیل کے ساتھ اس نے ذکر کیا حضر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف کتاب جو ہے وہ احیاء وہ کیا کہتے ہیں حجت اللہ البالغہ ہے اس وجہ سے حضر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے تصنیف کا کام بھی کیا تحلیف کا کام بھی کیا اور تصوفہ کام بھی کیا اللہ تعالیٰ نے سلسلے نقش بندیا میں پہلے سے کہ اپنے والد کے خلیف آئی تھے اور پھر بھی حضر شاہ وعی اللہ محدث دہری رحمت اللہ تعالیٰ نے تصوف کے سلسلے میں بھی بہت کام کیا سال کے اخیر میں حضر شاہ کے یہاں کتاب پڑھائی جاتے تھے مسلسلات اس مسلسلات میں تین رسالے ہیں ان تین رسالوں میں ایک دوسرا رسالہ ہے دو دو سمین پھر مبشرات نبی الامین اس میں حضر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور اقضar صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خanges میں دیکھا اور حضور اقضar صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیود حاصل ہوئے وہ سارا کا سارا کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اور مسلسلات کے جو کتاب ملتی ہے اس مسلسلات کی کتاب بھی são جی جاہے تو اس میں دیکھ لینا بہت عجیب کی خواب بھی ہے تیسری کتاب بھی بہت عجیب ہے برحال مسلسلات کی تینوں کتاب جو ہے وہ عجیب ہے لیکن اس وقت ہمارے یہاں پراندیر میں صرف پہلی کتاب مسلسلہ جو ہے اس کا سبق بخاری کے ختم کے بعد ہوتا ہے حضرت شیخ کے یہاں تو یہ اس کا تینوں کتابوں کا سبق پتا تھا اور جمعہ کے دل صبح آٹھ وجہ سے سبق شروع ہو کر سارے گیارہ وجہ تک میں یہ تینوں کتابیں پوری ہو جاتی تھی حضرت شاہ علیہ اللہ مہدیس دہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس دوسری کتاب جس کو دور سمین میں نے کہا ہے اس میں ایک خواب لکھا ہے کہ میں کھمباد کی مسجد میں تھا کھمباد یہ گجرات میں ایک علاقہ ہے آناند کے پاس وہاں سے اس زمانے میں کیا ہے مکہ مکرمان لکھ جانے والے کشٹیوں میں بیٹھ کر جائے کرتے تھے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حرمین تشب لی جانے والے ہوں گے اس وقت کھمباد کی مسجد میں ہوں گے اور کھمباد کی مسجد میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بہرحال بہت سارے خوابیں اور بہت اچھے اچھے بھی ہیں پڑھنے کی قابل بھی ہیں اگر موقع ہو تو اس کو ضرور پڑھ لینا تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تین نے بہت ہی محنت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں لگایا وقت لگایا تحریری طور پر بھی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سارے کتابیں دیکھی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اور بھی بہت سارے کمالات ہیں ان میں سے ایک ابھی اکدم یاد آ گیا اور وہ یہ ہے کہ اب تک قرآن پاک کا ترجمہ ہمارے یا ہندوستان میں کسی زبان میں نہیں پتا سب سے پہلے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کیا بس قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کرنا تھا کہ ہندوستان میں مستقلن ایک فتنہ پیدا ہو گیا اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حلاف بہت سارے لوگوں نے کیا ہے چیمی گوئیاں کرنا شروع کی بیرحال حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کر کے جو ابتداء کی تھی اسی کی برکت ہے کہ آج فارسی کے بعد اردو میں اور اردو کے بعد انگلی شکرہ میں قرآن پاک کے تراجم ہاتھ دنیا میں موجود ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک صاحب زادے تھے مولانا رفی الدین صاحب انہوں نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ کیا سب سے پہلے اردو میں اگر ترجمہ کوئی دیکھا جائے تو یہ حضرت شاہ رفی الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جچا طلا اور اتنا بہترین ترجمہ ہے کہ اگر قرآن پاک اردو میں نازل ہوتا تو انہی الفاظ کے ساتھ نازل ہوتا ہے بہرحال یہ میں نے اس وجہ سے بتا دیا قرآن کے تراجیم اور تفاصیل وغیرہ کی بھی تفصیلات آپ حضرت کے سامنے آ جائیں تو سب سے پہلے فارسی میں کس نے ترجمہ کیا سب سے پہلے اردو میں کس نے ترجمہ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ چپا ہوا بھی ہے اور کتوخانوں وغیرہ میں جیتا بھی ہے بہرحال حضرت شعب علی اللہ مہدید جیلوی رحمت اللہ کاللہ رہی کے صحابزادے تھے ان چاروں صحابزادے کیا ہے اپنے ابباجان کے نقشے قدم پر حدیث تفسیر اور اسی طریقے سے تسوق کی حدمت میں ایسی محنت تھی ایسے محنت کی کہ پورے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ کے اس انوارات اور برکات کو ایسا پھیلا دیا کہ آج جو لوگ بھی ان انوارات اور برکات کو حاصل کر رہے ہیں وہ سب کے سب اسی راستے پر شاہ سامنے پر کرتے ہیں مزید شاہ ولی اللہ مہدیس دہلی رحمت اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ان کے سب سے بڑے صحابزادے تھے جن کا نام تھا شاہ عبدالعجیز مہدیس دہلی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں دلی میں پڑھنے پڑھانے کا مدرسے کا بہترین نظام ہو گیا تھا بڑے بڑے واقعات بھی ہیں ان کے کیا ہے حضر شاہ عبدالعجیز مہدیس دہلی رحمت اللہ تعالیٰ حضر شاہ عبدالعجیز مہدیس دہلی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ اونچے درجے کے شیخ تھے مفسر بھی تھے مہدیس بھی تھے فقیح بھی تھے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تصوف میں بھی ان کو یدیتولہ حاصل تھا اور انہوں نے بہت ہی زیادہ سب سے زیادہ کیا ہے خدمت اگر کسی نے کی ہے تو حضر شاہ عبدالعجیز مہدیس دہلی رحمت اللہ تعالی تو اس طریقے سے یہ حدیث ہمارے پاس جو پہنچی ہے وہ حضرت مولانا عبدالعجیز رحمت اللہ تعالی کے واسطے سے اور حضرت عبدالعجیز رحمت اللہ مہدیس عبدالعجیز رحمت اللہ تعالی نے تفسیر میں بھی ایک کتاب لکھی یہ اصل ہے وہ فرسی میں تفسیر عجیزی کی نام سے لیکن پھر اس کے بعد اردو میں بھی اس کے ترجوں میں ہوئے ہیں اور اردو میں بھی مل سکتی ہیں لیکن اس میں تفسیر کے بگر رہ نہیں سکتا بہرحال عبدالعجیز مہدیس رحمت اللہ تعالی کے پوتوں نے نوازوں نے اس خدمت کو انجام کیا اور اس طریقے سے یہ حدیث ہمارے سامنے پہنچی تو یہ حدیث کے سند کے سلسلے میں ہے جو میں نے آپ حضرت کے سامنے ذکر کیا اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت شیخ نوازوں نے اپنی حدیث کو سند کو کیا ہے اوجاز المسالق کے اپتدام ذکر کیا ہے اور ان کے علاوہ حضرت شیخ کو جو دوسروں سے ریوایتیں تھیں اس کو بھی اس سلسلے میں ذکر کیا ہے بہرحال یہ سند کا مختصر سا تشکرہ تھا جو میں نابتات کے سامنے کیا اس کو یاد رکھیں اور اب ہم پہنچ گئے حضرت شاہ علی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبات تک اب حضرت شاہ علی اللہ مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسا میں نے بتایا مکہ مقرمہ اور خاص کر مدینہ منورہ میں اس زمانے میں جو مشاہد تھے ان مشاہد کے پاس رہے تک انہوں نے حدیث کی سند کو حاصل کیا اور وہ سند سیاستہ کی ابتدائی میں ہرشیوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں اور وہی سے وہ صاحب کتاب تک پہنچتی ہے اور ہر صاحب کتاب سے کیا ہے حضور عقیق صلی اللہ مہدیس دہلوی تک پہنچتی ہے بیرحال سند امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقلاً سند کے سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ بہتشتی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ سند بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا کی ساری قوموں میں صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے اس ہم کی ابتداء کی اسمائی رجال کے نام سے کہ ہم نے فلانے سے پڑھا انہوں نے فلانے سے پڑھا وہ کیسا تھا اخلاق آدار کے اعتماد سے کیسے تھے دماغ ذہن ان کی روایت کا اعتبار ہے یا نہیں ہے یہ ساری کے ساری تفصیلات اسمائی رجال نامی مستقل ایک فن میں ذکر کی گئی ہیں اور اسمائی رجال میں حضور اکیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تابعین تابعین اور صحابہ ارکیرام کے دون مجمعین وغیرہ کے حالات موجود ہے گجی سے سال آپ لوگوں نے مشکات پڑی ہوگی مشکات کے اخیر میں بھی حدیث کے جو اسمائی رجال ہیں ان کا مختصر سا تذکرہ وہاں پر موجود ہے آج کل اسمائی رجال کے اوپر بیان کرنا یا بیان سن دونوں لوگوں نے موقوف کر رکھا ہے اس وجہ سے اتنی بات جو بھی میں نافذات بیان کے اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھ لینا کہ جس کے وجہ سے پتا چلے کس سے پڑا ہے اور وہ لوگ کتنے اونچے دردے کے تھے شروع سب میں میں بتایا تھا کہ منہ تکہ کہ یہاں روح سمانیہ ہے اور روح سمانیہ مقدمہ تعریف موضوع قض قائد قسمہ موضوع وغیرہ ساری چیز اس نے ذکر کی جاتی ہے اور اس طریقے سے تقریباً آٹھ چیزیں ہوتی ہے اور آٹھ چیز علم حدیث کے لیے بھی اور آٹھ چیز کتاب کے لیے بھی تکل سولہ ہو گئی تو یہ سولہ چیزیں مختصر پر میں نے آپ کو ایک درمیان میں بیان کر دیا ہے اب اگر زیادہ بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی ہے چھوڑ بھی دیا ہے لیکن اب اقتدائی طور پر اتنا کافی ہے اور ابھی سلسلے میں کتاب کو شروع کرنا چاہیے اور کتاب کے شروع کرنے کے سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی اس کتاب کو کس طریقے سے کی ہے میں نے بتایا بھی تھا کہ صرف حدیثوں کو جمع کرو نا یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نہیں تھا اور جتنی حدیث سے زمان کی ہے وہی اتنی حدیث ہیں یہ بات بھی نہیں ہے ان کے علاوہ بہت ساری حدیث یں درجے میں پائی جاتی ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی شروع ہے وہ شروع سب سے زیادہ سخت ہے اس وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی کتاب کو اسح القتب سے تعبیر کہہ جاتا ہے اور اس میں جو حدیث نے زکر کی گئی ہے سب کے سب حدیث صحیح ہے اور ہم آنکھیں بند کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اب کچھ منخیل سے تو باقی نہیں رہا کچھ باقی ہے میرا ارادہ تو یہ تھا کہ اندہ کل بودھ ہے بودھی سے کتاب کو شروع کیا جائے کیا ہم جی انشاء اللہ ٹھیک ہے پھر آج جو دیر باقی ہے اس میں اس کتاب کے شروع میں پہلی کتاب جو تمہارے سامنے میں نے اشارہ کر بتایا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ محبی رحمت اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے ابواب بخاری کے متعلق اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اپنی یہ کتاب لکھی اس کتاب میں کن کن شروع کا انہوں نے لحاظ کیا کن شرطوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے کتاب لکھی وہ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے ذکر نہیں کیا لیکن جو لوگ بخاری کے ساتھ شغف رکھتے ہیں بخاری کتاب کے ساتھ بے انتہا تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بور کیا اور بور کرنے کے بعد انہوں نے خود سوچا کہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس کتاب میں ان شروع کا لحاظ رکھا ہے اور اس طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث جہلی رحمت اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایک رسالہ لکھا جو اس بخاری کے کیا ہیں کتاب کے اپچیدہ میں تمہارے سامنے لکھا موجود بھی ہے رسالت شرح تراجم ابواب سہیون پھری دیکھ لیا مل گیا ہے کہ نہیں پھر لکھا لِلْعَارِفِ الرَّبَّانِ الْجَامِ بَيْنَ الشَّرِیَةِ وَالْطَرِيْقَةِ احمد المعروف بِمولانا شاہ ولی اللہ الفقی المحدث دیلوی ابن مولانا شیخ عبد الرحیم قدس اللہ الرحمن عزیز حضر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ترجمت الباب کے سلسلے میں کن چیزوں کا احتمام کیا ہے کن چیزوں کی ریائیت کی ہے وہ اس رسالے میں ذکر کیا پھر اس کے بعد حضر شاہ الحند رحمت اللہ تعالیٰ کا زمان آئے حضر شاہ الحند رحمت اللہ تعالیٰ نے حضر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی جو یہ شروع شروع تھی ان شروع سے اور زیادہ آگے کچھ اور شرطوں کو بھی انہوں نے ذکر کیا اور ذکر کر کے حضر شیخ الحند رحمت اللہ تعالیٰ تعالیٰ ترجمت راجم العوا پہ سلسلے میں ان کی جو شرائط تھی ان شرائط کو بھی ذکر کیا پھر اس کے بعد حضر شیخ نمبر اللہ مرکدہو کا زمان آیا حضر شیخ نمبر اللہ مرکدہو نے اور زیادہ غور کیا اور اور زیادہ غور کرنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے کن کن شرطوں کو امد نظر رکھا ہے کن کن نظر ان شرطوں کو انہوں نے کیا ہے خیال رکھے قائم کیا ہے اس سلسلے میں حضر شیخ نمبر اللہ تعالیٰ کی شروط اور ان کے علاوہ پھر اپنی طرف سے بھی چند شرطوں کو ذکر کرنے کے بعد تراجم اللہ ابواب کے نام سے حضر شیخ نمبر اللہ تعالیٰ مستقل نے کتاب لکھ کر کیا ہے حدیث کی تراجم کے سلسلے میں جو آج تک کمی محسوس کی جا رہی تھی وہ ساری کمی کو ذکر کر دیا تو یہ وہ رسالہ حضر شاہر رحمت اللہ تعالیٰ کا یہاں پر تمہارے سامنے ذکر کیا ہے خود ہی اس کو مطالع کر لینا تک پتا چلے گا کہ شرطیں وغیرہ ذکر کی جو کتاب جس کو میں بتایا تھا کہ حضرت مولانا محدث احمد علی سارانپوری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تباعت کا انتظام فرمایا میرٹ میں مولانا احمد علی محدث سارانپوری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک مطبع قائم کیا اس مطبع میں بخار شریف بخار شریف کے حواسی اور بین سطور وغیرہ حضرت مولانا احمد علی محدث سارانپوری رحمت اللہ تعالیٰ نے جو لکھا اخیری ابواب حضرت مولانا قاسم نانو رحمت اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنے ملازم رکھا اور حضرت مولانا قاسم نانو رحمت اللہ تعالیٰ حضرت مولانا قاسم نانو تین چار پارے حضرت مولانا قاسم نانو کے رحمت کے لکھتے ہوئے ہیں اس زمانے میں یہ جو بخار شریف چھپی تھی جس نیحج پر چھپی تھی جتنے پیج پر چھپی تھی آج تک وہ اسی طریقے سے تمہارے سامنے موجود ہے اب تک جو ہیں وہ اسی طریقے سے چھپی رہی ہے اور مختلف جگہ پر چھپی ہے وہ لیکن حضرت شاہ احمد علی مہد نے جس طریقے سے جیتے میں پیچ پر جس طریقے سے لکھا تھا بس اسی طریقے سے چھپی آئے اب جدت میں اگر تم دیکھنے جاؤ تو مولانا تقی الدین نجوی نامی ایک بہت بڑے شیخ ہے جو اس وقت ابو دابی میں مدربی سے اور انہوں نے یہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں اس کو ہواشی کے ساتھ پینس کچھ وغیرہ میں بھی ہوا ہے اس سب کو ابھی نئے طریقے پر چھپویا ہے اور چھپوا کر وہ بازار میں مل رہا ہے کئی جلدوں میں وہ موجود ہے جی چاہے تو اس کو لے دیرحال اس وقت میں آپ حضرت سامنے سامنے حضرت مولانا احمد علی معدیس سانکوری رحمت اللہ تعالی نے مقدم لکھا تھا وقد اُلحیط فی آخر کتاب تراجم لعبواب البقاری لشیخ المتقن مولانا معلوی شاہ ولیولہ محدیس دیلوی وَوَحَاوِن عَلَىٰ فَوَائِدِ عَبْوَابِ الْمُقَارِ وَأَغْرَازِ مُسَنَّفِهِ وَغَيْرُ ذَلَكَ مِنَ الْفَوَائِدِ الْكَثِيرَةِ فِي فَنِّ الْعَحَادِیثِ پھر اس کے بعد انہوں نے شاہ احمد علی محدیس دیلوی رحمت اللہ تعالی احمد علی محدیس سانکوری رحمت اللہ تعالی خادم الحدیث النبوی احمد علی سانکوری توتنا وَالْإِسْحَاقِ تَلَمُزًا حضرت سان احمد علی محدیس سانکوری رحمت اللہ تعالی یہ حضرت سان مولانا محمد اسحاق دیلوی رحمت اللہ تعالی کے شاگر تھے اس وجہ سے اپنے استاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے وَالْإِسْحَاقِ تَلَمُزًا وَالْحَنَفِ مَذَبًا لَبْمَا قَانَ مِن تَوْفِقِ اللَّهِ يَایَا وَحُسْنِ قَرَامَتِهِ اللہ تعالی اللہ تعالی کی تَوْفِق اور حُسْنِ قَرَامَتِهِ سے انہوں نے اپنی کتاب کو صحیح بخاری شریف کی تصمیم صحیح بخاری شریف کی تصمیف میں صحیح بخاری شریف کی بات میں زندگی لگائی اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ آج تک ہمارے سامنے جو یہ نسخہ ہے کنی پر بھی چھپا ہو لیکن اسی طرح اور اسی طریقے پر ہے یہ ان کے اخلاص کا درجہ مزد مولانا حمد علی مہد سانپوری رحمت اللہ تعالی کے واقعات بھی عزیم ہیں یہ بہت ہی اونچے خاندان کے نبی رہی تھے لیکن عام مطن جیسا کہ ہوتا ہے ابتدا میں بہت ہی آزاد قسم کے تھے اور اس زمانے میں قبوتر بازی کا بہت زیادہ اصل تھا اور لوگ قبوتر بازی میں بہت زیادہ مصروف اور مشغل ہوا کرتے تھے حضرت مولانا احمد علی محمد سان کولی رحمت اللہ تعالی بھی اونچے خاندان کے ہونے کے باوجود پڑھانے کی طرف دھیان دینے کے بجائے قبوتر بازی میں مصروف اور مشغل ہو گئے تھے کسی نے ان کو تنبیل کی کہ اتنے بڑے خاندان کے ہونے کے باوجود تم لوگ قبوتر بازی میں لگے ہوئے ہو یہ چیز اچھی نہیں ہے تم کو پڑھنا چاہئے اللہ تعالی کو کام لینا منظور تھا اور یہ تنبی ان کے اوپر اثر کر گئی اور انہوں نے قبوتر بازی وقیرہ سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر پڑھنے کی طرف انہوں نے توجہ کی اور توجہ کرنے کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ زمانہ حضرت مولانا سا اسحاق رحمت اللہ تعالی حضرت صاحب علی مہدی رحمت اللہ تعالی علی کے نواز ہوتا زمانہ تھا ان کی خدمت میں گئے اور جا کر انہوں نے مکمل طور پر حدیث کو حاصل کیا اور جیسے کہ وہ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ حدیث کی نصور ساتھ میں وہ لگ گئے اور میرٹ میں انہوں نے ایک پریس قائم کیا اور اس میں یہ بخاری شریف ترشیہ لکھا اور حشی کے ساتھ وائنوں سوچر وغیرہ ترشیر وغیرہ بھی لکھی اور حضرت مولانا قاسم نانو کی رحمت اللہ تعالی سے بھی انہوں نے خیل دی اور پھر اس کے بعد جیس رکھ قائم ہوا اس وقت حضرت مولانا قاسم نانو کی رحمت اللہ تعالی افتدائی طور پر میرٹ میں اس مطبع میں کام کر رہے تھے وہاں سے کام چھوڑ کر انہوں نے دی علم دی بن کو قائم کیا اور دی علم کی حالت کیا ہے وقت کے سامنے ہے خیر تو انہوں نے جو لکھا تھا انہیں چند فصول لکھے میں اس کے طرف تمہارا توجہ جرہ مبزور کرانا چاہتا ہوں تاکہ شوق ہو جائے اور اس کو تم پڑھ لو تو اس میں فصل اول فی احوال المعلف امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی حالات کے سلسلے میں انہوں نے کچھ تذکرہ کیا ہے امام الدنیا فی الحدیث شیخ الاسلام ابو عبداللہ امام ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ فتح موہدہ فسکون را فدال محمل مقصور فزا ساکنا فموہدہ فہائے قلمہ فارسی مانا عزواللہ کہتے ہیں بردزبہ یہ فارسی قلمہ ہے کہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا بے کے اوپر پتہ پڑھا جائے گا بردزبہ کاشتار کاشتار کو کہتے ہیں فیروت کو کہتے ہیں اس وجہ سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ فارسی نسل ہے عربی نہیں فارسی نسل ہے اور کیا ہے وہ بخارہ کے رہنے والے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ کے خاندان میں یہ ایرانی تھے پہلے ان کے باق دادا اور دادا مسلمان ہوئے جس کا نام معاویہ اور پھر اس کے المغیرہ ان کا نام ہے ان کے بیٹے مغیرہ وہ اسلام اسلام لائے اس وقت بخاری کا جو والی تھا وہ جعفی تھا اس وجہ سے الجعفی والی بخارہ کیوں اس لئے کہ یمان الجعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے اور اس زمانے میں جو آدمی جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا اس کی طرح اس کی نسبت ہوتی تھی اس وجہ سے امام مغیر رحمت اللہ تعالی کے نسبت جعفی ہے اب امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی جسمانی حالات وغیرہ انہوں ذکر کے ہیں امام بخاری کے سارے حالات رکھے ہیں لئیس بطویل ولا بقصیر لمبے بھی نہیں تھے اور ٹھنگنے بھی نہیں تھے بلکہ درمیانی قسم کا حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا جسم تھا وَقَانَ زَاہِدًا فِي الدُّنْيَا مُتَوَرْعَن وَوَرَسَ مِنْ عَبِهِ مَعْلًا قَثِرًا بہت زیادہ ابتدائی سے دنیا سے بے رغبت تھے زاہد تھے وراء اور پہرزگاری میں مصروف اور مشغول تھے مشہور تھے اور ان کے باپ کی طرف سے ان کا باپ کے نام اسماعیل ہے اور وہ حضرت امام میں نے بتایا تھا کہ حضرت امام اور حضرت امام مقرر رحمت اللہ علیہ کے والد کا جب انتقال ہوا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرا مال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس میں ایک بھی پیسہ مشکوک نہیں ہے بلکہ سارا کا سارا مال حلال طیب اور پاکیزہ ہے بہرحال یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا ملقہ ہے کہ آدمی حلال مال کو حصیل کریں اور حلال مال کو جماع کریں اسی حلال مال کے ذریعے سے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کی بچپنے میں پروارش ہوئی ان کی والدہ بھی بہت ہی متقیر پریزکار تھی جیسے میں ذکر کیا کہ ان کی دعا سے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کی دونوں آقوں میں روشنی آگئی وغیرہ بہرحال وَرَسَ مِنْ عَبِيِ مَعْلَمْ وَرَلْا بَخَدُونَ فَضَائِلِ صَدقات میں لکھا ہے کہ امام بخاری چالیس دین میں ایک بادام یا ایک بادام کی بفتار کھایا کرتے تھے جداً کثیر جداً کثیر الحسان الى طلبہ طلبہ پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والے جو ترج کے پاس پڑھنے کے لئے آتے تھے ان کی بہت زیادہ نسرت بہت زیادہ یعنیت بہت زیادہ مدد کرتے تھے مفرطن فیل جود والکرم جود سخاوت کرنے جس کو جس چیز کی ضرورت ہو پیسے کی ضرورت ہو اس کو پیسے دینا کپڑے کی ضرورت ہو اس کو کپڑے دینا علم کی ضرورت ہو اس کو علم دینا معرفت کی ضرورت اس کو معرفت دینا جو کچھ بھی تو ایسے آدمی کو جببات یا کہا جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی اللہ جل جلالہ نے ان کی پیدائش کے لیے بھی ہفتے میں جو سب سے بڑھ کر دن تھا جمعہ کا دن یا جو دن سب سے زیادہ برکت والا تھا وہی ان کے لیے منتقب فرمایا اور جمعہ کے دن بعد سلاة الجمعہ لے سلاسہ اشارت خلق بن شوال شوال کی تیرہ تاریخ ختم ہوتی اس وقت اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے پتہ کیا وَتَوَفِّيَا لَيْلَةُ سَتْ اندَسَلَاةِ الْحِشَارِ لَيْلَةُ لِدُو الْفِتْرِ یہ تو میں نے پہلے طرح فرمای زید拭کیا گئی تا وَتَوَفَلَهُ اَمُّ اُشْرِ سَنَتَا سِتُونَ وَخَمْسُونَوْنَوْمَ اَتْهَن دو سو چھپپن میں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ سیت منہ چھ خمسن منہ پچاس دو سو چھپپن میں پیدا ہوئے انتقال ہوا اور اس وقت ان کی عمر اسنا نَنَه سیتون وصنة 62 سال کی تھی لیکن 62 سال پورا ہونے میں ابھی بارہ یا تیرہ دن باقی تھے دو فینا بے خرطن کریا ہے وہاں پر جو سمرکن سے دو فرشک پر ہیں وہاں پر بیدا ہوئے وَلَمْ يُوقَبْ وَلَدًا ذَكْرًا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا کوئی لڑکا نہیں تھا امام مخیر رحمت اللہ تعالیٰ کہ نہیں چھوڑا ہونے کسی ولد زفر وَلَمَّا سُلِّيَ عَلَيْهُ وَعُوزِعَ فِي حَفْرَطِهِ فَاہَمِن تُرَابِ قَبْرِ رَاحتًا طِعِبًا قبر میں داخل کے گئے مٹی ڈالی گئی مٹی کا ڈالنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر سے اس مٹی میں مشک سے بھی زیادہ بڑی خوشبوں کو پیدا کر دیا وَجَعَلَ النَّاسِ يَخْلِفُونَ إِلَىٰ قَبْرِ مُدَّتًا يَا خُزُونَ مِن تُرَابِ قَبْرِهِ وَيَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ وَلَنَيْمَ مَاقِيلَ جَمَالِهَمْ نَشِينَمْ دَرْمَنْ أَسَرْكَلْ وَغَرْنَ مَنْ هُمَا خَاقَمْ كِهَسْتَمْ امامِ یہاں پر احمد علی محمد علی محمد علی رحمت اللہ تعالیٰ نے شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک فارسی میں جو شیر ہے جو گلستان بوستان میں تم لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کو ذکر رکھ گیا کہ امامِ شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حمام میں گیا وہاں پر ایک مٹی تھی میں نے پوچھا بھئی کیا ہے تو خوشبو آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو وہی خوشبو ہوں لیکن کچھ دنوں کے لیے خوشبو میرے ساتھ رہ گئی تو اس کا اصل مجھ میں آ گیا صحبت کی تعریف کہ اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے سے اچھے اخلاق آتے ہیں اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے سے اپنے اندر اچھا ہی پیدا ہوتی ہے اس کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا اس نے کہا میں نخاب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی ایک جماعت ہے اور اس جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے بلکہ کھڑے ہوئے ہیں وَهُوَ بَاقِفٌ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ میں نے سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَام میرے سلام کا جواب دیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَقُلْتُو مَا وُفُوقُ قَيَهُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جگہ پر یہاں کس وجہ سے کھڑے ہیں قَالَ انتظر محمد ابن اسماعیل کہ میں محمد ابن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتظار کر رہا ہوں ان کو لینے کے لئے آیا ہوں ان کے ساتھ ابھی ان کو لے جا رہا ہوں اس وجہ سے میں یہاں پر ان کے در پر رہا ہوں قَالَ فَلَمَّ كَانَ بَعْدَ آئیَا مِن بَلَغَنِ مَوْتُو فَنَظَرْتُو فَإِذَا هُوَ قَدْمَاتَ فِي سَعْتِ اللَّتِ رَائِكُلْ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اُو زمانے میں تو پتہ نہیں چلتا تھا لیکن میں نے وہ وقت وغیرہ لکھ لیا پھر بعد میں جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی انتقال کی خبر آئی تو جس وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا تھا وہ وقت تھا وہ وقت اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی انتقال کا وقت دونوں کے دونوں برابر تھے تو میں سمجھ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی استقبال کیلئے تشریف لائے تھے جعفر آئین المروزی کہتے ہیں میں اپنی عمر کو امام بخاری کو دے دیتا دے سکتا ہوتا تو میں ضرور دیتا اس وجہ سے کہ میرے زندہ رہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں لیکن امام بخاری ایک دو سال اور زندہ رہتے تو حدیث کا بہت بڑا کام ہوتا اس وجہ سے انہوں نے یہ تمنہ کی کہ میں اپنی عمر اگر امام بخاری کو دے دیتا بہت اچھا ہوتا لفقال تو اس لئے کہ میرا مرنا تو میرا اقلے کا مرنا ہے وَالْمَوْتُ الْبُخَارِ زِحَابُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْعَالَمِ وَنَيْوْا اِزَامَاتَ اَزُوْا عِلْمِ وَفَتْوَا فِقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَمَنَ الْإِسْلَامِ ثَلْمَا وَاکَتْ جَمَعُ الْبَاسِ تَارِيخِ وِلَادَتِ وَمُدَّتِ حَيَاتِ بعض حضرات نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مدت حیات باس اقسان اور کس طریق انتقال ہوا اس کو ایک بیعت میں جمع کیا ہے بس اس میں ان کے مدت تو جمع کیا ہے عبجت کے اعتبار سے پہرحال یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سوانیں انہوں نے ذکر کی ہے اور اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے فوائد کو ذکر کیا ہے دوسری فصل انہوں نے قائم کی ہے جانے بخاری شریف کے متعلقے اس میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا بارکیاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دکھی ہے بخاری شریف کا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا رکھا وہ اس جگہ پر انہوں نے ذکر کیا اب اس کے بعد پھر وہ دعا سا گئی کہ حدیث کے کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے پھر ایک دوسری بات ہے کہ بخاری کا درجہ بڑا ہوا ہے یا مسلم کا درجہ بڑا ہوا ہے اس میں دو قول نقل کیے جاتے ہیں مغاربہ مسلم کو فوقیت دیتے ہیں لیکن عموماً پوری امت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو فوقیت دیتے ہیں اور قرآن پاک کے بعد سب سے ہنچا درجہ اے حضرات بخاری شریف کو دیتے ہیں پھر بخاری شریف حدیث میں صحیح میں تو دونوں کتابیں ہیں مسلم بھی اور کیا ہے بخاری بھی لیکن درجہ کے اعتبار سے امت نے بخاری کو سب سے ہنچا درجہ دیا ہوا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ سولہ سال میں بخاری کو لکھی جیسے میں نے بتایا تھا دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے سننف تو کتاب صحیح لے ستیہ سارا سنتن وَخَرَجْتُهُ مِن سِتْتَ مِيَتَ عَلْفُ حَدِيثٍ اور چھے لاکھ حدیثوں میں سے انتقال کر کے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھا ہے وَجَالْتَوْ حُجَّتَنْ بَيْنِ وَبَيْنِ اللَّهِ وہ پھر وہ خواب ہے وغیرہ تیسری فصل ہے جو ترجم کے متعلق ہے کہ ترجم میں کیا ہے نسطر کے بخاری کیا ہے چوتھی فصل ہے اس میں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ترجم میں کیا ہے جو ترجم میں کیا ہے ایتو چھے دیکھ رہا ہے کیا آدمی جو ترجم میں کیا ہے جو ترجم میں کیا ہے اسی صفحے کے اخیر میں یعنی بارویں صفحے کے اخیر میں الفصل والسعب والاسروم شیخ الماہر في علم الباطن والزاہر مولانا عبدالقادر انعقی شیخ عبدالعزیز انعبی شیخ والی اللہ محدیث دہنو اللہ تعالیٰ حقا ثم مقررتو ثانیا بعض السحی وصمیتو بعض قراتو غیر اللہ شیخ المقرر والمشطہید بين العفاق بالفضل والوفاق مولانا محمد اسحاق في بلدت المقررم مقت الموظم زاد اللہ تقریم و تازم وعزازن بھی وقال حصلا لہو الاجازت والقلات والصمات من الشیخ العجل الحبر الاقمل اللذی فاق بین الاقرام بالتمیز عن الشیخ عبدالعزیز وحصلا لہو الاجازت والقلات والصمات من والدی الشیخ ولی اللہ ابن الشیخ عبدالرحیم دہنو وقال الشیخ ولی اللہ اخمرنا الشیخ ابو تاہیر محمد ابن ابراہیم قردی قال اخبرنا والدی شیخ ابراہیم کردیٰ والمدنی کہل اقرار تو لا شیخ احمد قشاشی کہل اقرار تو لا شیخ احمد ابن عبدالقدوس ابو المواحد الشناوی کہل اقرار اشیخ سمسوب دن محمد ابن عحمد ابن محمد رمالی ان شیخ احمد زکر یا ابن محمد ابو یحیяниہ ساری قال اقرار تو لا شیخ حافظ ابن الفضل شیح ابودن عحمد ابن علی ابن حجر اسقلانی اور ابراہیم ابن احمد تنوخی امید عباس احمد بن عبی طالب حجار امید شرال حسین بن مبارک زبیدی امید شیخ عبی الوقت عبدالاول ابن عیسی بن شغیب السجزی حرابی امید شیخ عبی الحسن عبدالرحمن بن مزفر داودی امید محمد عبداللہ بن عمد صرقسی امید عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بشر الفروری یہ بخاری کا نسکا شیخ عبی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن عبراہیم بخاری رحم اللہ تعالی یہ سند ہے بخاری کی حضرت کے سامنے آگئی اور انشاءاللہ کل سے اب تمہارے سامنے کتاب شروع ہوگی اللہ تبارک و تعالی خیر و آفیت کے ساتھ کتاب کو شروع کرنا بھی قبول فرمائے اور خیر و آفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر و آفیت کے ساتھ کتاب کو شروع کرنا بھی قبول فرمائے و آخر دوانا الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم امم موہ